موسیقی اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے جبران احمد اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں بگ برڈز لورز امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے برڈز بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے میں ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں جو ابھی راہ رنگ نیک اور دوسرے برڈز کے بیبیز کو ہینڈ پیڈ کروا رہے ہیں مجھے بہت سارے میسیج ملے اور بہت سارے دوستوں نے بتایا کہ ان کے پاس جو ہیں وہ بچے ایکسپائر ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں اور آپ کو جو ہے وہ بتاؤں کہ اس وقت جو گرمی چل رہی ہے تو آپ نے بچوں کو ہینڈ پیڈنگ کیسے کروانی ہے اور کیا کیا احتیاط آپ نے برتنی ہے جس سے آپ کے پاس جو بچے ہیں وہ ایکسپائر نہ ہو تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہینڈ پیڈنگ فارمولا کے اوپر تو دو جو ایسی ہینڈ پیڈنگ فارمولا ہیں ایک تو ہے کیٹی اور دوسری ہے زپریم تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ان دونوں یہ دونوں جو ہیں یہ آپ اب یوز مت کریں ہو سکتا ہے کہ یہ دو نمبر آ رہی ہیں یا اس میں جو ہے وہ ایکسپائر جو ہے وہ لوگ سیل کر رہے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی استعمال نہ کریں اور میں جو برسوں سے استعمال کرتا ہوں وہ ہے ٹروپیک اینڈ کی بڑی اچھی ہیڈ فیڈنگ فارمولا ہے یہ لے لیں اگر یہ نہیں ملتا تو ویٹا فارم کی لے لیں ویٹا فارم کی بھی نہیں ملتی تو اور بھی ہیڈ فیڈنگ فارمولا ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں ہیڈ فیڈنگ فارمولا پہ تو ہم نے بات کر لی اب میں آپ کو کچھ پوائنٹ ایسے بتاؤں گا جس کا آپ نے خاص خیال لکھنا ہے اسپیشلی اس گرمی کے موسم میں تو پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو جب ہیڈ فیڈ کروانی ہے تو آپ نے تھوڑی ہینڈ فیڈ پتلی بنانی ہے پہلے جیسے ہم سردیوں میں ہینڈ فیڈ بنا رہے تھے وہ تھوڑی ٹھیک ہوتی تھی اور جو ہے وہ بچہ ہزم اس کو کر لیتا تھا لیکن ابھی گرمی ہے اور کیونکہ بچے ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو جائیں پانی کی کمی نہ ہو جائیں تو اس لیے ہم ہینڈ فیڈنگ جو ہے وہ ہینڈ فیڈ بنائیں گے وہ ہم تھوڑی پتلی بنائیں گے پوائنٹ نمبر ٹو پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نے بچے کو اوور فیڈ نہیں کرنا اور بہت زیادہ فیڈ بھی نہیں دینی بہت نارمل سی آپ نے فیڈ دینی ہے وہ آپ کیسے پتا چلے گا کہ نارمل ہینڈ فیڈ آئی ہیں آپ نے اوور فیڈ کر دی ہے تو جو بچے کا پوٹا ہوتا ہے اس کو اونگلی لگا کر دیکھ لیا کریں کہ وہ زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو دن میں تین دفعہ ہینڈ فیڈ کروانی پڑے یا چار دفعہ ہینڈ فیڈ کروانی پڑے تو آپ زیادہ ٹائم کروالیں لیکن اوور فیڈ مت کریں اس کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ پرابلم فیل ہو رہا ہے کہ آپ دوستوں کو وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے ٹیمپریچر کا تو پہلے کیونکہ کچھ دوستوں نے بروڈروں میں بچے رکھے ہوئے تھے کچھ دوستوں نے جو ہے وہ گتے کے ڈبے میں رکھے بلب لگایا تھا بیسکلی ٹیمپریچر ہم اس کو تھرٹی کا ٹیمپریچر دیتے ہیں تھرٹی سے نیچے نہیں آنے دیتے تو ابھی کیونکہ گرمیاں آگئی ہیں ٹیمپریچر دن کے ٹائم ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے لیکن رات کے ٹائم ٹیمپریچر جو ہے وہ تھوڑا کام ہو جاتا ہے سپیشلی جب بچے کو جب ہینڈ فیڈ کرواتے ہیں تو اس کے بعد بچے کو ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے اور وہ ہم اس کو نہیں دے پاتے تو آپ نے جو ہے وہ جب بھی ہینڈ فیڈ کروانی ہے آپ نے یہ میک شور کر لینا ہے کہ ٹیمپریچر تھرٹی سے نیچے نہیں ہونا چاہیے رات کے ٹائم ٹیمپریچر جو ہے وہ تھرٹی سے نیچے آ جاتا ہے دوسری جو ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ بھی وہ بچے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ پنکھا یا کولر یا کوئی ائر کنڈیشن ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے انسان فیل کرتا ہے کہ ابھی کافی گرمی آگئی ہے تو بچوں کو ایسی جگہ پہ رکھیں جو جگہ تھنڈی ہو تو وہی جو ہے وہ بچے کے مرنے کا سبب بنتی ہے تو آپ نے ایسی جگہ جہاں ائر کنڈیشن چل رہا ہے جہاں کولر چل رہا ہے جہاں تھنڈی ہوا چل رہی ہے وہاں پہ آپ نے بچوں کو بالکل بھی نہیں رکھنا ہے جب تک کہ ان کے پار نہیں آ جاتے اور جب بچوں کے پار آ جائیں تب بھی آپ نے ان کو تھنڈی جگہ بالکل بھی نہیں دینی اس کو خاص ٹیمپریچر منٹین کر کے رکھنا ہے تب آپ اگر آپ کے کمرے میں پنکھا لگا ہوا ہے تو آپ نے بچوں کو پنکھے کے نیچے نہیں رکھنا بلکہ سائیڈ پہ رکھنا ہے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ نے ڈبے کے اندر یا برودر کے اندر آپ نے جو بورا ڈالا ہوا ہے وہ آپ کوشش کریں کہ جیسے ہی تھوڑا سا گھیلہ ہو فوراں چینج کر دیں وہ بورا گھیلہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو بورا ویلیبل نہیں ہے تو آپ کو اخبار کے پیس کٹ لیں اس کی کٹنگ کر کے وہ نیچے بچھا دیں اور آپ کوشش کریں کہ وہ گھیلہ نہ ہو اگر آپ کو روز چینج کرنا پڑے تو روز چینج کر لیں کیونکہ اگر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو برڈ کو پتلی فیڈ کروانی ہے تو جب آپ پتلی فیڈ کروائیں گے تو وہ برڈ جو موشن کرتا ہے وہ بھی پتلی ہی کرتا ہے تو اس کی ویعے سے جو بورا ہے وہ جلدی گھیلہ ہو جاتا ہے تو بورے کو گھیلہ نہیں ہو لیں گے بورے کو آپ نے خوش کرنا ہے تاکہ بچہ بھی جو ہے اوٹ سردی کو فیل نہ کرے اس کو ٹھنڈ نہ لگے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس کوئی بچہ جو ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کا شیئر کریں اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ دوستوں کو ملتے رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ مجھے جلس دیجئے اللہ حافظ